بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بشری تقاضے کے تحت روز کوئی نہ کوئی گناہ ہم سب سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پیارے رب نے اس کی تلافی کے لیے توبہ استغفار کا راستہ ہمیں دکھایا بلکہ یہی نہیں ایسی عبادات بھی عطا فرمائیں جنہیں بجالا کر ہم گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں جیسے کہ نویز الحج کا روزہ کہ عرفہ یعنی نوز الحج کا روزہ دو سالوں کی گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ تو آئیے اپنی گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوں اللہ سب سچی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں پھر ان ایام کی برکت کو سمجھتے ہوئے روزہ بھی رکھیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جو حدیث مبارکہ کو سنا کرتا تھا جب ذلحج کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تجھے کس بات نے آمادہ کیا کہ تُو نے روزہ رکھ لیا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں یہ حج اور قربانی کے دن ہیں شاید کہ اللہ مجھے بھی ان کی دعاوں میں شامل فرمالے آپ نے فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کا عجر سو غلام عدد کرنے کے برابر سو اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے سو گھوڑوں کے عجر کے برابر ہے جب آٹمی ذلحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب ہزار غلام عزاد کرنے ہزار اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے ہزار گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا جب نبی کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب دو ہزار غلام عزاد کرنے دو ہزار اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے دو ہزار گھوڑوں کے عجر کے برابر ہوگا تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمتی قدر کرتے ہوئے روزوں کا خصوصی احتمام کریں لیکن یہ یاد رہے کہ ان عظیم ایام کی رحمتوں اور برکتوں سے ان عامال کو بجا لاکر اسی وقت پایدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ جستجو اور عمل کریں کہ توفیقِ الٰہی بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے